بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیوں دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فریلانسنگ کا انٹروڈیکشن دوں گا اور کسیت سے آپ فریلانسنگ پہ ور کر کے گھر بیٹے لاکھ روپے تک ارنے کر سکتی ہیں اگر ہم فریلانسنگ کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو فریلانسنگ کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن پہ آپ اپنی پروفائل کریٹ کر کے ارنے کر سکتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلے پانچ سالو سے فریلانسنگ پہ ور کر رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ فریلانسنگ کے پروڈیکٹ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تو ہم چلتے ہیں اپنے موبیل فون کی سکرین پر آج میں آپ کو فریلانسنگ کے دو فیمیس پلیٹ فارم کا انٹروڈیکشن دوں گا کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کے اسٹاگرام پہ میسج آتے رہتے ہیں کہ بھی آپ فریلانسنگ کے سکرین سے سکھا دیتے ہیں لیکن آپ بیسک کنسیپٹ نہیں دیتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ ایک ویڈیو شیئر کی جائے جس میں آپ کے سارے بیسک کنسیپٹ کلیر کیا جائے تو ہم چلتے ہیں اپنے موبیل فون کی سکرین پر آج میں آپ کو دو فیمیس پلیٹ فارم کا انٹروڈیکشن دوں گا جن کو آپ سیکھ کر گھر بیٹھے آنے کر سکتے ہیں دوستو اب آمد چکے ہیں موبیل کی سکرین پر اور آج میں آپ کو فریلانسنگ کا بیسک کنسیپٹ سکھاؤں گا فریلانسنگ بیسکلی ہوتی کیا ہے اور آپ گھر بیٹھے کس طرح سے فریلانسنگ کا کام کر کے لاکھ روپیتہ کرنے کر سکتے ہیں اگر ہم فریلانسنگ کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو فریلانسنگ کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن پہ آپ ورگر کے لاکھ روپیتہ کرنے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دو بہترین فریلانسنگ کی فیمیس ویبسیٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن پہ آپ کام کر کے اچھی خاصی ہرنے کر سکتی ہیں تو آج میں آپ کو فائیور اور فریلانسر کے بارے میں بتاؤں گا آپ فائیور پہ کستہ سے ورگ کر سکتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو فریلانسر ویبسیٹ کا اوورویو دوں گا آپ فریلانسر کی ویبسیٹ پہ کستہ سے آن لین ورگ کر کے ہرنے کر سکتی ہیں ویسے تو میں نے ان پہ آلریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے کمنٹ میں بہت سار لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ بھی آپ جو بھی فریلانسے کی ویبسیٹ ایٹھ یوز کرتے ہیں پہلے آپ ان کے بیسکس کے بارے میں بتایا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیسکس کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو فریلانسے کا بیسکس کا نہ لے نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے سوچتا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کے ساتھ فریدہ سے کی بیسک سٹیپس شیئر کی جائیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرسٹ اف آل ہم نے جس ویبسیٹ کو جگہ دی ہے وہ ہے فائیور پہلے میں آپ کو فائیور کا وارویو دکھاتا ہوں تو سمپلی آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے اپنے موبیل فون سے گوگل کو اپن کر لینا ہے گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے فائیور دوستو میں نے گوگل میں فائیور سرچ کیا تو کچھ اس طرح سے یہ چیز ہوگیا آپ نے سمپلی فرسول لنک پہ پرس کرنا ہے جو ہی آپ فرسول لنک پہ پرس کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فائیور کی ویبسیٹ کا یہاں پہ ہومپیج شو ہو گیا ہے میں نے الریڈی اس پہ ویڈیو کریٹ کی ہوئی ہے کہ اس طرح سے آپ فائیور پہ اپنا ایک آنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک آنٹ کریٹ کرنا نہیں آتا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو اسی ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے فائیور پہ ایزلی ایک آنٹ کریٹ کر سکتے ہیں فائیور فریلانسے کی ویبسیٹ ہے اس پہ آپ نے ایسا کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی سکیل ہوں آپ نے اس سکیل پہ گیگ کریٹ کرنی ہے اب بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوئیسٹن آ رہا ہوگا کہ بھی گیگ کیا چیز ہوتی ہے گیگ کہتے ہیں سکیلز کو سپوز کہ آپ کے پاس فوٹو شاپ کا نالج ہے آپ کے پاس فوٹو شاپ کے سکیلز ہیں آپ کو لوگوں کریٹ کرنا آتا ہے یا آپ کو بینر کریٹ کرنا آتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سکیل ہے آپ اس سکیل پہ اپنی پروفائل کریٹ کریں گے اس کو کہتے ہیں گیگ ایک آنٹ کریٹ کرنے کے میں نے آلرہی ویڈیو کریٹ کی یا کسہ سے فائیور پہ اپنا ایک آنٹ کریٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو سمپلی میں تھری لینڈ پہ پرس کرتا ہوں میں نے سائن این پہ پرس کر کے اپنا ایک آنٹ یہاں پہ سائن این کر لیتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سائن این پہ پرس کر تو یہاں پہ یہ یوزر نیم اور ای میل مانگ رہا ہے اور یہاں پہ پاس فرڈ مانگ رہا ہے میں اپنا یوزر نیم اور پاس فارڈ یہاں پہ دیکھر کنٹینو پہ پرس کرتا ہوں دوستو میں نے اپنا ای میل اور پاس فارڈ دیتا ہے اس کے بعد سپلی میں کنٹینو پہ پرس کر رہا ہوں دوستو میں نے سائن این پر پریس کیا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میری فائیوار کی پروفائل یہاں پہ شو ہوگی ہے دوستو جیسے میں آپ فائیوار کا ایکونٹ کریٹ کرنے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہ آپ نے اپنے فائیوار کی پروفائل ہنڈڈ پرسنٹ کمپلیٹ کرنی ہے کیس طرح سے فائیوار کی پروفائل کمپلیٹ کرتے ہیں میں نے اس پہ بھی علیہ در سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو اسی ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے اپنی فائیوار کی پروفائل ہنڈڈ پرسنٹ کمپلیٹ کرنے گے کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ پروجیکٹ دینے سے پہلے سب سے پہلے ہماری پروفائل چیک کرتا ہے ہمارا ایکسپیرنس چیک کرتا ہے ہماری سارٹیفیکیشن ہمارا ایڈوکیشن چیک کرتا ہے اگر ہماری یہ ساری چیزیں اس سے میچ ہو جاتی ہیں اس کے پروجیکٹ سے میچ ہو جاتی ہیں پھر وہ ہمیں پروجیکٹی ڈیلیوار کرتا ہے اس لیے آپ کو میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں اگر آپ فریدانسے کی کسی بھی پلیٹ فارم پر ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا سب سے پہلے پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے شارٹ بائیو لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے ہیں تو یہ میں نے ڈسکرپشن ایڈ کی ہوئی ہے لینگویجز ایڈ کی ہوئی ہے سکیلز ایڈ کی ہوئی ہے سارٹیفیکیشن ایڈ کی ہوئی ہے اور ایڈوکیشن بھی ایڈ کی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے اپنی پروفائل سب سے پہلے ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کر لینی ہے پروفائل کے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو تھرل سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ یہاں پہ اپنا سیلر ایکونڈ کریٹ کریں دوستو مجھے بہت سے لوگوں کے انسٹاگرام پہ میسج آتی ہیں جو فائیور کی اپلیکیشن ہے اس پہ ہمیں سیلر موڈ شو نہیں ہوتا سیلر موڈ شو نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جسٹم فائیور پہ اپنے ایکونڈ کریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا سیلر ایکونڈ کریٹ نہیں کیا ہوتا اس لئے آپ کو سیلر اور بائیور موڈ کا اپشن شو نہیں ہوتا جسٹم آپ اپنے بروزر میں فائیور کا سیلر ایکونڈ کریٹ کرنے کے بعد پھر آپ اپنی اپلیکیشن پہ جو ہی وہ ایکونڈ لاغن کریں گے آپ کو بائیور اور سیلر اپشن انیبل ڈیسیبل کا اپشن شو ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی آئی ہوپ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگیا ہوگی ٹھیک ہے سیلر ایکونڈ کے کریٹ کرنے کے بعد جو فیفت سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے گیگ کریٹ کرنا میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں گیگ کیا چیز ہوتی ہے کس طرح سے گیگ کریٹ کرتے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا دیتا ہوں سمپلی اپنے تری لینز پہ پریس کرنا ہے تری لینز پہ پریس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا شروع ہے مائی ڈیش بورڈ اپنے مائی ڈیش بورڈ پہ پریس کرنا ہے دوستو جو ہی آپ مائی ڈیش بورڈ پہ پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ لکھا شروع ہے سٹارٹ سیلنگ آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے سٹارٹ سیلنگ پہ دوستو جو ہی آپ سٹارٹ سیلنگ پہ پریس کریں گے تو کچھ اس طرح سے یہ چیز شروع ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا شروع ہے بی کام آس سیلر پہلے آپ کو سیلر ایکونڈ کریٹ کرنا پڑے گا پھر آپ اپنے ایکونڈ پہ گیگ کر سکیں گے تو سمپلی آپ نے بی کام آس سیلر پہ پریس کرنا ہے دوستو جو ہی آپ بی کام آس سیلر پہ پریس کریں گے اس طرح سے یہ چیز شروع ہو جائے گی آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا شروع ہے آپ نے کنٹینو پہ پریس کرنا ہے کنٹینو پہ پریس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ کچھ ٹارمز اور کنڈیشن شروع ہو رہی ہیں آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ کنٹینو پہ پریس کرنا ہے دوبارہ آپ نے کنٹینو پہ پریس کرنا ہے کنٹینو پہ پریس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم آگر آپ نے اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ نے پروفائل اپلوڈ نہیں کی تو آپ نے اپنی پروفائل اپلوڈ کر لینی ہے ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے لینگویجز ایڈ کرنی ہے سارا کچھ ایڈ کر لینے ہے اس کے بعد آپ نے continue پر پرس کرنا ہے دوست جو ہی آپ continue پر پرس کریں گے تو یہاں پہ یہ لکھا شو رہا ہے your occupation آپ نے اپنا یہاں پہ occupation ایڈ کرنا ہے آپ کے پاس کون سے سکیلز ہیں آپ نے آپ نے سکیل کی category select کر لیا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ digital marketing بھی لکھا شو رہا ہے graphic design programming and tech writing and translation اور بھی یہاں پہ بہت سارے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بھی جو آپ کے پاس سکیلز ہو وہی سکیلز آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے watermelon cook نے ٹھوڑا سا نیچے جاہاں ہے یہاں پہ دیکھ سکیلز کی category شر ہے آپ نے category select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے جاہاں پھنا ہے یہاں پہ یہ دوبارہ category شنید کرنی ہے ہاں پہ یہ scale شہ ہو رہا آپ نے Scarys Add کرنی ہے Education samo کیسی دوستو جو ہی آپ کنٹینیو پر پریس کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھاہ شروع ہے ایک آن کو لنک کریں آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک آنکھ لنک کریں گے اگر آپ کوئی آنکھ بھی لنکھ لنکھ نہیں کریں گے تو آپ سیلر آنکھ کرنیٹ نہیں کر سکیں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ٹویٹر کا ایک آنکھ کننیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ویریفائیڈ بھی لکھاو شروع ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس facebook کا ایک آنٹ ہے آپ کونیکٹ پہ پریس کر کے آپ اپنا facebook کا ایک آنٹ فائیور کا ایک آنٹ کے ساتھ کونیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بھی ایک ایک آنٹ آپ کا کونیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے آپ نے دوبارہ continue پہ پریس کرنا ہے دوستو میں نے continue پہ پریس کرے تو یہاں پہ یہ لکھا شو رہا ہے email email کو آپ نے verify کروا لینا ہے یہاں پہ یہ phone number لکھا شو رہا ہے phone number کو بھی کروا لینا ہے جیسا پہ یہ دیکھ سکتے ہیں FlynnPAYہ میں نے two choose verified کروا ہیapt سائٹ جو یہاں پہ پریس کرنا ہے جنہوں پہ ہنہوں پہ پریس کریں تو یہاں پی لکھا شو رہا ہے آپ اپنے بروزر کا desktop سائٹ آنٹ کریں تو سیپ پپریس کرنا ہے transfer کرنے کے بعد یہاں پہ پریس کرنا ہے دوستو میں disk topww EvolutionPayہ پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ لکھا شو رہا ہے finish آپ نے finish پہ پریس کرنا ہے دوستو جب ہ.»ہ پہ پریس کرناکہ دوستو میں نے جو ہی done پہ پرس کے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا شروع ہے create a gig ٹھیک ہے بھی آپ نے یہاں پہ اپنی gig کا title type کرنا ہے جس سے قلل پہ آپ gig create کرنا چاہ رہے ہوں اس کے پاس یہاں پہ یہ category لکھا شروع ہے آپ نے اپنی gig کی category select کرنی ہے sub category select کرنی ہے gig کے tag دینے ہے اس کے پاس آپ نے save and continue پہ پرس کرنا ہے یہاں پہ یہ top پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ steps شروع ہو رہے ہیں یہ step آپ نے سارے complete کرنے ہے first step میں overview second step میں pricing ہے آپ نے اپنے gig کی pricing ڈیٹ کرنی ہے gig create کرنے کی ویڈیو میں نے already create کی ہوئی ہے کس طرح سے آپ 5R پہ gig create کر سکتے ہیں اگر آپ کو gig create کرنا نہیں آتا تو اس ویڈیو کی description سے آپ کو وہی ویڈیو مل جائے گی آپ اس ویڈیو کی help سے آپ کے پاس جو بھی سکل لوں اس پہ آپ gig create کرنے گے جس طرح آپ یہاں پہ gig create کرنے گے آپ کی gig 5R پہ live ہو جائے گی جو بھی client آ کر آپ کے سکل سیلیٹڈ سارچ کرے گا آپ کی gig run میں سے show ہو جائے گی اور آپ کو project deliver کر دے گا ٹھیک ہے بھی یہ تھا 5R کا war view اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں freelancer کی دوستو میں آپ کو freelancer کے basic concept کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ freelancer پہ کس طرح سے work کر سکتی ہیں I hope آپ کو 5R کی سمجھ آگے ہوگی کس طرح سے 5R پہ آپ work کر سکتی ہیں simply آپ نے google میں search کرنا ہے freelancer دوستو میں نے google میں freelancer search کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو گیا ہے آپ نے اس والے link پہ press کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ freelancer لکھاش ہو رہا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں freelancer website کا یہاں پہ یہ dashboard show ہو گیا ہے اگر آپ freelancer کی application پہ work کرنا چاہتے ہیں تو آپ play store پہ freelancer type کریں گے آپ کو application show ہو جائے گی آپ اس application کی مدد سے بھی work کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ account create کرنا پڑے گا اس پہ میں نے الہیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کس طرح سے آپ freelancer کا account create کر سکتی ہیں freelancer اور fiverr پہ work کرنے کا بہت difference ہوتا ہے fiverr پہ ہمیں gig create کرنی پڑتی ہے اور freelancer پہ ہمیں project پہ proposal send کرنے پڑتے ہیں fiverr جو ہوتی ہے fiverr پہ ہمیں project نہیں دے جاتے just ہمیں gig create کرنی پڑتی ہے اور client آ کر ہمارے gig سے related work کو search کرتا ہے اور ہمیں کام دیتا ہے freelancer پہ ایسا نہیں ہوتا freelancer پہ یہ ہوتا ہے کہ client یہاں پہ آ کر اپنا work post کرتا ہے اور ہم نے اس پہ proposal send کرنے ہوتا ہے پھر client آ کر ہماری profile کو check کرتا ہے ہمارا experience دیکھتا ہے اور ہمیں project deliver کرتا ہے سارا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے account create کرنا ہے اس پہ میں نے الہدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اس طرح سے freelancer پہ account create کرتے ہیں اگر آپ کو account create کرنا نہیں آتا تو اس ویڈیو کی description سے آپ کو اسی ویڈیو کا لنک مل جائے گا تو simply میں یہاں پہ اپنے account login کر لیتا ہوں simply میں نے login پہ پریس کیا login پہ پریس کے تو یہاں پہ یہ email اور password مانگ رہا ہے simply میں یہاں پہ اپنا email اور password دے دیتا ہوں دوستو میں نے اپنا email اور password دے دیا اس کے بعد میں login پہ پریس کرتا ہوں دوستو میں نے login پہ پریس کے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا شورا login success ایک منٹ میں ہمارا freelancer کا account login ہو جائے گا دوستو جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا freelancer کا account login ہو چکا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے فری لانسر پہ ایک آنڈ کریٹ کرنا ہے ایک آنڈ کے کریٹ کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پروفائل کمپلیٹ کرنا میں آپ کا اپنی فری لانسر کی پروفائل دکھا دیتا ہوں سمپلی میں تھری لانس پہ پریس کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا جو رہا ہے ویو پروفائل میں ویو پروفائل پہ پریس کرتا ہوں دوستو جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویو پروفائل پہ پریس کیا تو یہ میری پروفائل شو ہو گئی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے پرائیس ایڈ کی ہوئی ہے فائیو یو ایس ڈی ڈالر پر آور ایک گھنٹے کے میں فائیو ڈالر لوں گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ نیچے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپی پیس ورک اور کلارک سے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ نے ڈیسکرپشن ایڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد اگر آپ مزید نیچے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پورٹفولیو شور ہے پورٹفولیو میں میں نے ڈیٹ انٹری کا پروجیکٹ پوست کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹ انٹری یا آپ کے سکیل سے لیٹڈ کوئی پروجیکٹ پڑھا ہوا ہو تو آپ نے پورٹفولیو ایٹم میں وہی پروجیکٹ ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کلائنٹ آپ کی پروفائل سے امپریس ہو کر آپ کو پورٹفولیو دینے پر مجبور ہو جائے گا اس کے بعد اپنے تھوڑا سا نیچے جانے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ایکسپیرینس بھی ایڈ کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ فیک ایکسپیرینس بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد اپنے تھوڑا سا نیچے جانے یہاں پہ یہ Education Show ہو رہی ہے آپ نے اپنی Education Add کرنی ہے یہاں پہ یہ Qualification لکھا ہوا شورہ اپنی Qualification Add کرنی ہے اس کے بعد Certification Add کرنی ہے Scales Add کرنے ہیں میں نے سارا کچھ یہاں پہ Set کیا ہوا ہے میں نے اپنی Profile 100% Complete کیوئی ہے اس طرح سے آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی Profile 100% Complete کرنی ہے اگر آپ کو فریلانسر پہ Profile complete کرنا نہیں آتی تو اس پہ پہنے لہذا سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو اسی ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے 100% فریلانسر کی پہلے پروفائل کریئٹ کر دیں گے دوستو پروفائل کے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو تھل سٹپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پروجیکٹس پہ اب اپل آئیکنہ سٹارٹ کر دینا ہے جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ یہ بیل کا آئیکن شور ہے یہاں پہ آپ کو ڈیلی لیٹسٹر جابز دیکھنے کو ملیں گی جو جو ڈیلی کی پوسٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پے بیل والا آئیکن پہ نوٹیفیکشن آ جائے یا کرے گی سیمپلی آپ نے یہاں قرنیٰ آپ نے اس بیل والا آئیکن پہ پرس کرنا ہے جو ہی آپ بیل والا آئیکن پہ پرس کریں گے تو آپ کی پروفائل سلٹیڈ آپ کو یہاں پہ جابز دیکھنے کو ملیں گی جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹائپنگ کی جاب شوری ہے یہ لکھا شورا ہے یہاں پہ یہ ٹائپنگ کی جاب شوری ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھی میرے پاس بہت سارے انگلیش کے پیجز ہیں آپ نے ان کو ٹائپ کر کے دینا ہے یہاں پہ یہ اس کی پرائس بھی شوری ہے ٹو فیفٹی ڈالر ٹو سیون فیفٹی ڈالر ٹھیک ہے بھی یہ نیچے سکیلز بھی لکھے شوری ہیں اس کے بعد اگر ہم اور نیچے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹیچنگ کی جاب شوری ہے اس کے بعد اگر ہم مزید نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اور ٹائپنگ کی جاب شوری ہے فریلانسر پہ میجورٹی ٹائپنگ کی جاب اور ڈیٹا انٹری کی جابز پرس ہوتی رہتی ہیں آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے آپ نے ان پہ پرپوزل سینڈ کرنا ہے کس طرح سے پرپوزل سینڈ کرتے ہیں میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں سپوز کیا آپ کے سکیل سیلیٹڈ یہ فرسٹ والی جاب شہ رہی ہے تو سمپلی اس جاب پہ آپ نے پریس کرنا ہے دوستو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جاب پہ پریس کر تو فرسٹ آفال آپ نے جاب کا ٹائٹل ریڈ کر لینا ہے کیا آپ یہ جاب کمپلیٹ کر سکیں گے تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائپنگ کی جاب ہے آپ کو سکنڈ انگلیش میں پیجز دے جائیں گے آپ نے اس کو میکروسوفٹ ایم ایس ورلڈ میں ٹائپ کر کے دینا ہے یہاں پہ اس پروجیکٹ کی پریس بھی شہ رہی ہے ٹو فیفٹی ٹو سیون فیفٹی یو ایسٹی ڈالر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا کو دے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ پروجیکٹ کی ڈسکرپشن شہ رہی ہے اس کے نیچے یہ لکھا ہو شہ رہے آپ کے پاس کون کو سکیل ہونے چاہیے یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہو شہ رہا ہے پی ڈی ایف ورلڈ ٹائپ پہ میکروسوفٹ آفیس یہاں پہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ لکھا ہو شہ رہا ہے پلیس آبیڈ آن دیس پروجیکٹ یہاں پہ یہ لکھا ہو شہ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ایم آنٹ ٹائپ کرنے ہے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے آپ کتنا پیسے لیں گے سکس تھالٹی ڈالر لکھا ہو شہ رہا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہو شہ رہا ہے کتنا دنوں کے اندر یہ پروجیکٹ آپ ڈیلیور کریں گے تو آپ نے یہاں پہ سیوان ڈیز کے اندر یا فائیو ڈیز یہاں پہ آپ نے ڈیز ٹائپ کر دینے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہو شہ رہا ہے سکرائب یور پرپوزل سمپلی آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے پروفیشنل پروپوزل ٹائپ کر کے کلائنٹ کو سند کر دینے ہیں پرپوزل ریٹنگ پہ میں نے الہدر سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کس طرح سے پروفیشنل اور پروپوزل ٹائپ کرتے ہیں تو سمپلی اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن سے آپ کو اسی ویڈیو کا لینک پیل جائے گا آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے پرپوزل ٹائپ کرنا سیکھ جائیں گے جس طرح آپ پرپوزل ٹائپ کرنا سیکھ جائیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے پرپوزل کلوز ہوگی تو کلائنٹ ون بے ون کر کے ہر کسی کے پروپوزل کو ریویو کرے گا ہر کسی کی پروفائل چیک کرے گا جس کی پروفائل اور جس کا پروپوزل اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میچ ہو جائے گا تو کلائنٹ اس بندے کو پروژیکٹ ڈلیور کر دے گا یہاں پہ جابز فائنڈ کرنے کا میں آپ کو ایک اور میتھو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس بیل کا ایکن شو نہیں ہوتا یا آپ کو بیل پر نوٹیفکیشن ریسیو نہیں ہوتی تو میں آپ کو ایک اور میتھوڈ بھی سکھا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے یہاں پہ جابز فائنڈ کر دیا سمپلی یہاں سے آپ نے بیک کر جانا ہے جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں میں بیک آ چکا ہوں یہاں پہ یہ نیچے ہوم کا ایکن شور آپ نے ہوم والے ایکن پہ پریس کرنا ہے دوستو جو ہی آپ ہوم والے ایکن پہ پریس کریں گے تو کچھ اس طرح سے یہ چیز شو ہو جائے گی آپ نے تھوڑا سا نیچے دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکن شور ہے بروز پروڈیکٹس آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے دوستو جو ہی آپ بروز پروڈیکٹس پہ پریس کریں گے جتنی بھی فریلانسر کی ویب سیٹ پہ جابز اپن ہوں گی وہ سارے کی ساری جابز آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ یہ تین چیزیں شو ہو رہی ہیں فریلانسر پروڈیکٹس کنٹینٹس ٹھیک ہے بھی ہمیں پروڈیکٹس کی ضرورت ہے سیمپلی آپ نے پروڈیکٹس پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہاں پہ یہ پروڈیکٹ لوڈ ہو گئے ہیں تو آپ نے ان پروڈیکٹس کو دیکھنا ہے جو پروڈیکٹ آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ نے سیمپلی اس پہ پریس کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کی ڈسکرپشن ریڈ کرنی ہے اور پھر آپ نے اس پہ پروزل سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے بھی جس ٹھیک ہے آپ پروزل سینڈ کریں گے تو کلینٹ آپ کو یہاں پہ میسج کرے گا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میسج کا آئی کان شور ہے آپ اس والے آئیکن کو چیک کرتے رہیں گے پہلے آپ سے کلینٹ میسج کرے گا پہلے آپ سے کنورسیشن کرے گا پھر آپ کو پروڈیکٹس ڈلیور کرے گا تو فرینڈ یہی تطریقہ فریسنسر پہ ورک کرنے گا تو میں امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ